حضرت مجدد الفیسانی سارے کے عدو رحمت اللہ علیہ آج کل مجددی کہہ لوانا بڑا آسان ہے ہر کوئی کوئی پیلی پگڑی باندھ کے مجددی کوئی سبت پگڑی باندھ کے مجددی کوئی نصواری پگڑی باندھ کے مجددی رنگ برنگی پگڑیاں باندھ کے اپنے آپ کو مجددی کا لیبل لگوانا یہ بڑا آسان کام ہے لیکن مجدد کی تعلیمات کے عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے گردم نہ جکی جس کی جہاں گیر کے آگے آجو اس مجدد سے بوشتے ہیں امی کی شان کیا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ میری آگت تھی کہ میں اہل بیعت سے بڑا پیار کیا کرتا تھا میں اہل بیعت کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا اور ہر مہینے اب یہاں سے گیار مینہ ثابت کر لینا کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کتنی تاریخ کو ہر مہینے کچھ کھانا پکوا کر اللہ کے نام پہ تبجھو رہے میری طرف اس کو غلط استعمال کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے اس لیے الفاظ کے اوپر غور رکھنا مجدد الفیسانی فرماتے ہیں ہر مہینے کھانا پکوا کر اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور بعد میں دعا کرتا تھا اللہ یہ جو کھانا میں نے تیری رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کیا ہے اس کا ثواب حضرت علی کو پہنچا دے حضرت فاطمہ کو پہنچا دے حضرت حسن کو پہنچا دے حضرت حسین کو پہنچا دے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے ان پانچ شخصیات کو اس کا ثواب پہنچا دے حضرت مجدد الفیسانی کا جملہ سنیے مکتوبات میں فرماتے ہیں میں یہ ہر مہینے یہ کام کیا کرتا تھا ثواب ان پانچ حسنیوں کو رسول اللہ کے ان پانچ قریبی لوگوں کو رسول اللہ کو بھیجا کرتا تھا اور میں ایک دن میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آمنہ کلال فقر دعال رحمت اللہ علمین شاہ فے محشر ساکیہ کاؤسر کو میں نے خواب میں دیکھا فرماتے ہیں جب میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تو میں حرام دے گیا میرے چہرے پر پریشانی کے ساتھ نمودار ہو گئی پریشانی کہ میں نے دیکھا رسول اللہ نے ناراضگی کے ساتھ چہرہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہے میں نے پیغمبر کو سلام کیا آقا نے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا آقا ناراض ہیں فرمایا آقا میں اجدد آج سے ناراض ہوں اور میں پریشان ہو گیا اور میں نے کہا اگر آمنا کلال ناراض ہو گیا اور پھر قائلات میں رہنے کا فیضہ کوئی لی اور میں نے پاؤں پکڑ دیئے اور میں نے کہا آقا بتائیے تو سہی غلام سے قوم سی غلطی ہوئی ہے بتلائیے تو سہی خادم سے قوم سا جرم ہوا ہے اور جس کی بنا پر آج کملی والے کے رخِ انور دوسری طرف پھیرا ہوا ہے آج آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے آج رخِ انور کا میری طرف سے دوسری طرف کر رہا ہے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں رسول اللہ نے جواب میں حضرتِ مجدد الفسانی کو کہا اور مجددد مجھے پتا چلا ہے اور ہر رہینے کے بعد کھانا پکا کر غریبوں میں تقسیم کر کے اس کا ثواب مجھے بھی بھیجتے ہیں اس کا ثواب فاطمہ کو بھی بھیجتے ہیں اس کا ثواب حسین کو بھی بھیجتے ہیں اس کا ثواب حضرت علی کو بھی بھیجتے ہیں لیکن تو میری عائشہ تو نہیں بھیستا اور بَطْبُل جائے اور میں نے فیصلہ کیا ہے جو عائشہ تو بھولتا ہے میں اس کا بھول جاؤں گا جو عائشہ سے پیار نہیں کرتا محمد اس سے پیار نہیں کرتا اور جو عائشہ کے بارے میں اس طرح کا رخ انداز کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا رخ اور ایسا انداز اختیار کروں گا حضرت مجدد الفیصلہ ن Skeصلہ فرماتے ہیں میرے رسول اللہ کے قدم پکڑ کے کہا آج موقف کر دیجئے آج کے بعد مجدد جب بھی اللہ کے راستے میں کچھ دے گا تو عائشہ کے لیے سواب ضرور بھیجے گا رسول اللہ کے چہرے کے اوپر مسررت کی آبشار بہنے لگی میرے دوستو مجدد کے مکتوبات اٹھا کے دیکھئے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کا خوش کرنا چاہتا ہے تو عائشہ سے پیار کرنا ہوگا عائشہ سے پیار امی کی عظمت کا جاننا ہوگا امی کی عظمت کا قصیدہ پڑنا ہوگا